اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آگزنی ہوئی کئی دکان جلائے گئے کئی گاڑیوں کو نظریاتیش کیا گیا آخر دلیت سماج اتنا گصے میں کیوں ہے ظاہر ہے جب سویدان کی بات آتی ہے تو نہ صرف دلیت سماج بلکہ ملک کا کوئی بھی شہری ہو برداشت نہیں کر سکتا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھاج پائے کیونکہ کچھ دیر اس واردات کے پہلے بٹیں گے تو کٹیں گے کا نعرہ دیتے ہوئے ہندو توہ تنظموں کی جانب سے ایک ریال ہی نکالی گئی تھی اور اسی وقت سویدان کے مجسمے کو توڑا گیا جو ڈاکٹر بابا صاحب امیڈکر کی مورتی کے پاس رکھا گیا تھا ایک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور اس کی خوب پٹائی بھی عوام کی جانب سے کی گئی ہے اسی نے اس سویدان کی توہین کیے سب ہیڑ کا کہنائے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امیڈکر کی مورتی کو بھی نقصان پہنچایا گیا سو پاند اتتاراو جادہو اس طرح اس مجرم کا نام بتایا جا رہا ہے اب اس زبردست تشدد کے بعد ایک نئی چرچہ کا آغاز ہوتے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اب مہاراشت کے ساتھ ملک کی تصویر دلیت بت لے گا ظاہر ہے ملک میں کون لوگ ہیں جنہیں سویدان سے تکلیف ہوتی ہے کون لوگ ہیں جو سویدان کی جگہ کلق مانسکتہ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اس تشدد کو برپا کرنے کے پیچھے بھاگپا اور ہندوطوہ دیتنزی میں آئے لہاز آپ پر بنی کے بعد ہنگولی میں بھی تشدد دیکھا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے چالیس افرادوں کو حراست میں لے جانے کی بات کہی جاری ہے ایسا نہیں کہ اس طرح کی واردات پہلی بار ہوئی ہے دوزار اٹرہ میں سویدان کی کوپی کو سنسط کے بغل میں جلا گیا تھا پچھلے محض ایک سال میں ہی کئی ڈاکٹر بابا سب ایمیڈکر کی مورتیوں کو توڑا گیا ہے اس کے پیچھے منوادیوی چاردارہ کے لوگ ہونے کی بات سامنے آئی ہے کئی جگہوں پر انہیں حراست میں بھی لیا گیا ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر تشدد نہیں دیکھا جا رہا تھا خیر دلیتوں پر ظلم ازیادتی ایک دوسرا پہلو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک طرح مسلمانوں کو دیش ویرودی کہتے ہوئے ملک سیاست کو ہی اس کے گیرد گیرد دیکھا جاتا ہے دلیت اور منوادیوں کے درمیان کا سنگرش بھی کافی پرانا ہے دلیتوں کے ساتھ پچھلے ہزاروں سال سے ہکارت اور نچلے تپکے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے وقتن فوقتن دلیت اور عالی ذات کے درمیان تشدد بھی ہوا ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے مسلمانوں کو نشانہ بنا کر دلیتوں کو صرف مسلمی ارودی فسادات میں استعمال کرنے کے لئے ہندو بنایا جاتا رہا ہے آج بھی کئی نیوز چینلوں میں دلیت ہندو اس طرح جمل استعمال کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے ویسے دیکھا جائے تو بھارت میں دلیت اور مسلمان ایک بڑی آبادی ہے لیکن مسلمانوں کو الگ تھلک کر کے دیش کے سویدان ہی کو بدل کر ہندو راشت کا خواب بھاج پائے آر ایس ایس کی ساجش آزادی کے بعد سے چلتی آ رہی ہے آزادی سے پہلے بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا دلیت اور مسلمان ایک بڑی طاقت ہے اور منوادی ویچاردارہ بہت کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے سیدھے طور پر جنگ تو یہ کر نہیں سکتے لہٰذا پہلے دلیتوں کو شود راتی شود رکھائیتے ہوئے گاؤں شہر کے باہر رکھا جاتا تھا بھارت میں پہلے سے ہی جاتی کی بنیاد پر سماج کو باٹا گیا تھا اور کچھ اپنے آپ کو آلازاد کے پنڈت کہنے والے دھرم کے نام پر اپنی روٹیاں سیکھتے رہے لہٰذا اس ظلم ذاتی کو ختم کرنے کے لئے ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر نے جدو جہت کی اور اس ملک کو بہترین سویدان دیا منواد اور سویدان میں یہی فرق ہے کہ اونچی جاتی نچلی جاتی کا فرق سویدان نہیں کرتا ہے تو منواد صرف آلازاد کو بڑھاوا دیتا ہے اور اس معاشرے پر آلازاد والوں کا ہی تسلط ہونے کی حمایت کرتا ہے بھارت ایک مختلف مذاہب کا ملک ہے ظاہرہ بھاجپا رسس پہلے سے ہی ہندو راشت کی حمایت میں تھے اور سویدان کی مخالفت میں لہٰذا ان کے لئے آسان طریقہ مسلم دشمنی کا ملا اس کے لئے انہیں سو سال تک انتظار بھی کرنا پڑا دوہزار پچیس میں رسس سو سال پورے کر رہی ہے ایک طرف مسلم دشمنی تو دوسری طرف میں سیاسی مفاد کو حاصل کرنے کے لئے دلیتوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی پر اندرونی خلیش بار بار منظر آم پر آتی رہی آج پر بنی کے آگ ایک بار کیا پھر سے بھارت کی سیاست کو موڑ دے گی کیا دلیت اس تصویر کو بدل دیں گے کی بات گشت کر رہی ہے مہاراشت میں حال ہی میں وہ چناؤں میں فڈنویس حکومتی ویم گپلے سے ہی آئی ہوئی ہے کی بات چل رہی ہے تو اندرونی دلیت نفرت کہیں تو دہک رہی ہے ایسا کئی دلیت لیڈران کی جانب سے کہا جا رہا ہے آج ونچیت بہجنہ گاڑی کے پرکاش امیڈ کرنے دلیتوں پر زیادتی اور سویدان کی توہن کسی حال میں برداشت نہ کرنے کی بات گئی جہاں مسلمانوں کے خلاب نفرتی ماہول کو انتہا تک بھگوا برگیٹ لے جا رہا ہے وہیں اب دلیتوں کے خلاب بھی نفرت کیا ملک کی تصویر کو بدل دے گی وہیں اب دلیتوں کے خلاب بھی نفرت کیا ملک کی تصویر کو ہی بدل دے گا کا سوال ذہن میں آنا لازم ہو جاتا ہے یقینا ملک نازوک دور سے گزر رہا ہے اور اس میں سویدان کی حفاظت ضروری ہے خاص کر مسلمانوں کو بھی سویدان کی تحفظ کی خاتر سڑکوں پر اترنا ہوگا اعتجاج کرنا ہوگا اور مانگ کرنا ہوگا کہ کسی حال میں اس ملک کا سویدان نہیں بدلا جائے گا دلیت مسلمان اتحاد ہی اب ملک کی تصویر کو بدل سکتا ہے اسے کہنا غلط نہ ہوگا پر مسلمانوں کے خاموشی اتنے ظلم کے بعد بھی اپنے آپ میں سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتی ہے لہٰذا دلیتوں میں آ رہی بیداری سیاسی سماجبت لاؤ ضرور لاسکتی ہے کہہ سکتے ہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ